بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں چکر یخنی پلاو بہت ایزی سی سمپل سی ٹیسی پی یا جٹ پر سے تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دو سے تین پیاز جو تھے وہ ان کو براؤن کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے یخنی جو تھی وہ پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ لی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے سابو زیرہ دارچینی موٹی لائچی اور دو تین کالی مچے تھوڑا سا نمک اور حلدی ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھے سے اس کی یخنی بنا کے رکھ لیے تو یہ میں نے دو ٹوماٹر لیا ہے ان کو کٹ کروں گی موٹا موٹا سا اور یہ میں نے لیسن ادرک اور سبزمچ کا پیسٹ بنا لیا ہے ہینڈ بلینڈر سے نا موٹا موٹا سا پیسٹ بنا لیا ہوا ہے تو یہ ٹوماٹر کٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ تو پیاز بھی ریڈ ہو گیا براؤن ہو گیا جتنا ہمیں چاہیے تھا اپنا اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ جو تھا اب تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے ساتھ میں ٹوماٹر ایڈ کر دوں گی اور ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بااد بھی اس کو بس تھوڑا سا ٹوماٹر کو سوفٹ کرنا ہے اور جو ہے اس کے اندر پھر ہم باقی جو سپائسی زمو ایڈ کریں گے تو یہاں پہ تقریبا ایک منٹ ہو گیا اس کو فرائی کرتے ہوئے تو پس اس کے اندر میں ڈالیوں نمک نمک میں تھوڑا ہی ایڈ کروں گی کیونکہ یہاں ہی میں بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے بہت زیادہ نہ ہو جائے تو اس لحاظ میں تھوڑا سا ڈالوں گی آدھا چمچ ڈالا ہے اور آدھا چمچ جو ہے وہ کٹیوئی لال مرچ میں کھاروں میں جو ہے وہ لال مرچ پسیوئی کا کم استعمال کرتی کٹیوئی زیادہ گھر ڈال دیا ہے ساب وزیرا تو یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں تو اب جو ہے وہ چکن کو میں نے نکال لیا تھا یخنی میں سے تو اب اس کو اسی مسالے میں ڈال کے تھوڑا سا اس کو فرائی کروں گی تاکہ اس کا ایک جو ہے ٹیسٹ تھوڑا سا مسالے والا اچھا سا ٹیسٹ تو آپ نے اس کو یہاں بھونتے ہوئی خیال کرنا ہے کہ بہت زیادہ زور سے چمچ نہیں چلانا اور بہت اس کو جو ہے وہ زیادہ فرائی نہیں کر لینا کیونکہ یہ تو گلاو ہوتا ہے چکن تو جب ہم اس کو بہت زیادہ فرائی کر لیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اب یہ یخنی جو ہے وہ میں نے نکال لی ہوئی تھی تو یخنی میں نے اپنے چاول جتنے تھے اس حساب سے میں نے پہلے پانی ڈال کے یخنی بنانے کے لیے رکھا تھا تو یہ اتنا ہی پانی پرفیکٹ ہے چاولوں کے لیے جو وہ جتنے میری چاول تھے اس حساب سے تو اب میں نے اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیے تو ابھی بس اس کو دو پیر منٹ میں یہ بوائل ہونے لگ جائے گے کیونکہ یخنی اور ریڈی کر رہا میں تو جو چاول تھے وہ پہلے ہی میں نے رکھے ہوئے سوک کر کے تو یہ دیکھیں ابھی یخنی یہاں پہ جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے ہو گیا ہے جو پانی جوتھا چاولوں کا سارا تو یہ میں نے چاول پہلے ہی رکھے ہوئے تھے تو اس کو تو اس کو اس کے اندرے ایڈ کر دیں گے اس کو بہت زیادہ میں چاولوں میں چمچنے چلاتی ہے ابھی میں اس کو رکھ کے تو بس انتظار کروں گی یہ دیکھیں اب بس یہ دم دینے والے ہو گئے ہیں اب اس کو دسے پنرمنٹ دم پہ چھوڑ دیں گے تو بہترین سے مزے کے جو ہیں وہ ہمارا چکن جخنی پلاو ریڈی ہو جائے گا تو چلیں اب اس کو دم پہ رکھ دیتیوں میں دسے پنرمنٹ بلکل ہلکی آنچ پہ آپ چاہیں تو کوئی اس کو کور بھی کر لیں کس چیز کے اوپر رکھ لیں میں نے تو ایسے رکھ دیا تھا تو بہت اچھے بن گئے تھے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ پلاو بلکل ریڈی ہو گیا ہے بن کے تو اب ہم نے اس کو سرب کرتے ہیں تو سربنڈش میں میں نے نکالا ہے اور ساتھ میں پیاز کھیرہ ٹوماتر کاٹے دہیں جو ہے وہ اس کا رائتہ بنا ہے بہت اچھا بہت مزے کا لگے گا تو یہ میں نے جو ہے وہ اس کو ڈش میں نکالا ہے جو ہے وہ آج کی ریسی پی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کیجئے اور تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتی رہیں تو مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکال